بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن القریم وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقُومِهِ إِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاهِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلَ وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُلْقَرْ فَمَا قَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُ لُؤْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ السَّعَادِفِينَ قَالَ رَبِّن سُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِفُ قبل احترام حضرات نمازی حضرات حضرکو اور دوستو سورہ الانقضور میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے معبوب جنابِ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جلیل قدر صحابہ قرام کو اسلام کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کے لیے جن انبیاء قرام کی مثالیں پیش کی ان میں حضرتِ نور علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرتِ لوت علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک بار پھر یہاں پر بیان فرما رہے ہیں حضرتِ لوت علیہ السلام حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بھائی خاران کے بیٹے ہیں اور عبراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے ان کو بچپن میں اپنی پر رشمہ لے دیا اور ان سے ازاد محبت کرتے تھے بہت ہوتے اور فرما بردار تھے اور عبراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ قلبی وابست کی تھی اللہ رب العالمین نے حضرتِ لوت علیہ السلام کو فلسطین اور اردن کے درمیان نیر اردن کے کنارے کنارے تین چار آبادیاں تھی جن میں صدوم اور آمورہ یہ بڑییں بڑییں آبادیاں تھی ان آبادی کے رہنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے مبوض فرمایا تھا اور ان کو مقام نبوت پر فائد فرمایا تھا صدوم جو ہے وہ سلاکی کا دارال خلافہ تھا اور سبز و شاہداب تھا بڑے بڑے باغات تھے اور بہت زیادہ وہاں پر سبزہ تھا اور جہاں پر زیادہ خوشالی ہوتی ہے تو خوشالی اپنے ساتھ بقاوت اور جہاں وہ عیش و عشت لے کر آتی ہے تو وہاں کے جو باشندے تھے اپنی خوشالی کی وجہ سے بہت سی کبھی حرکات اور کبھی چیزوں میں وہ ملوث ہو کر اللہ تعالیٰ قضاء سے بہت زیادہ دور چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے پہلے بھی نبی بیجے لیکن کسی نبی کروں نے بات کو نہ مانا تو آخر میت امام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو صدوم اور آمورہ کی بستیوں کی رہنمائی کے لیے مقبوض فرمایا اللہ رب العالمین اپنے پیارے معبوب کو فرماتا ہے میرے پیارے معبوب آپ لوت علیہ السلام کو یاد کریں جب آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا انکم لتعطون الفاہشتہ کہ کیا تم برائی اور بہیائی کے کام کرتے ہو اور ایسے برائی اور بہیائی کے کام کرتے ہو ما سابقا کم بہا من آہدن من العالمین کہ پورے جہان میں بلکہ دونوں جہانوں میں اس جیسی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے کیا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے اور اپنی مردوں کے ساتھ وہ بدفلی زناکاری اور بدکاری کرتے تھے کیا تم مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور تم رازنی کرتے ہو راستے میں بیٹھتے ہو لوگوں کے مال لٹھتے ہو اور تم محفلو میں سر عام برائی اور بہیائی کے باتیں کرتے ہو اور برائی اور بہیائی کرتے ہو فَمَا قَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا عَنْ قَالُ لُؤْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ اِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ تو قوم اس قدر بے باق اور بے حیاء ہو گئی تھی کہ لوت علیہ السلام کے بارہا سمجھانے اور بارہا عذاب سے ڈرانے کے باوجود ان کے کہتے ہیں کہ کان بے جو تک نہ رہیں گی اور ان کو کوئی اثر تک نہ ہوا بلکہ آگے سے وہ لوگ ازرائے مزا حضرت لوت علیہ السلام سے کہتے تھے قرآن کہتے ہیں فَمَا قَانَ جَوَابَ قَوْمِ قَوْم کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اِلَّا مَگر یہ اَن قَالُوا اَتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ اِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ وہ لوت علیہ السلام کو بس خوش شکم اللہ سمجھتے تھے بس ہوایی باتیں کرتے ہیں اس کی باتیں میں کوئی فضل رہا اور کوئی سچائی نہیں ہے وہ کہتے تھے اے لوت اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے قام برے ہیں اور ہمارے قاموں کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا اگر تم سچوں پھر عذاب لے آؤ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو بارہ سمجھایا اور قوم بغاوت پر اترائی قالا تو لوت علیہ السلام نے کہا رب بن سنی علی القوم المفسدین اے میرے رب مجھے اس فاسد قوم پر مدد فرما یعنی اے اللہ اب اپنا عذاب لے آ جس عذاب تو ان پر عذاب آئے گا حضرت لوت علیہ السلام کو یاد کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے معبوب کو یاد دلارہے ہیں اور یاد اس چیز کی دلائی جاتی ہے جس بات کے بارے میں انسان پہلے آغا ہو اب یہاں پر آپ پر قاری سلیم صاحب رہ کر گئے ہیں اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ قاری سلیم صاحب کو یاد کرنے کی ان کا آپ کے ساتھ وقت کیسا ہے گزرہ ہے گویا کہ سلیم صاحب سے آپ اور آپ سلیم صاحب سے بخوبی واقع تھے آپ کو ان کی بات کو یاد دلائے جا رہے ہیں جن کے ساتھ آپ نے وقت گزارا لوت علیہ السلام کا جو زمانہ ہے عیسی علیہ السلام کے زمانے سے دو ہزار چھونجا قبل از مسیح ہے یعنی دو ہزار دو صدیان اور چھونجا سال عیسی علیہ السلام کے مبوث ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے اور عیسی علیہ السلام سے ہمارے آقا قریب صلی اللہ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے پانسو اکتر سال کا ہے تو یہ تقریبا یہ تین صدیاں پہلے کا واقعہ ہے تین سو سال پہلے کا واقعہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے معبوب کو یاد دلارہے ہیں وہ کہ ہمارے وجود آقا قریب صلی اللہ علیہ السلام کا وجود مسعود تین صدیوں بعد اس قائرات میں جلوہ فروض ہوا لیکن آپ کا نور نبوت لوت علیہ السلام کے واقعے کو وہ خوبی دیکھ رہا تھا تو فرمایا معبوب آپ اس واقعے کو یاد کریں جب لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا جب انہوں نے اپنی قوم کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا بے شک تم بھی ہے یا ہی کہ وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بار میں کسی نے نہیں کیے کیا تم مردوں سے بدفیلی کرتے ہو اور راہگیروں کو قتل کر کے اور ان کے مال لوٹ کر لوگوں کا راستہ کارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام اور بری باتیں کرنے کو آتے ہو یہ بھی کہا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفیلی کرتے تھے حتیٰ کہ لوگوں نے اس طرف گزرنا موقوف کر دیا تھا اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدفیلی کے علاوہ ایسے زلیل افعال اور حرکات کے عادی تھے جو اقلی اور عرفی دونوں طرح سے قبی اور ممنوع تھے جیسے غالی دینا فوش بکھنا تالی اور سیٹی بجانا ایک دوسرے کو کنکریاں مارنا راستہ چلنے والوں پر کنکری بغیرہ پھینگنا شراب پینا مزاق اڑانا گندی باتیں کرنا اور ایک دوسرے پر تھوکنا حضرت لوت علیہ السلام نے اس پر انہیں ملامت کی تو ان کی قوم نے مزاق اڑانے کے سوپر کہا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ افعال کبھی ہیں اور ایسا کرنے والے پر عذاب نازل ہوگا تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیویت سارا انہوں نے ایک بار بابل سے یہاں صدوم میں اپنے ایک عزیز الہیزر دمشقی کو حضرت لوت علیہ السلام کی خبرگیری کے لیے بھیجا تھا کہ جا کر وہاں پر دیکھو کہ لوت کے کیا حالات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بابل سے یہاں بھیجا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آکے ادھر کے جو لوگوں کی رہنمائی کریں چونکہ ابراہیم علیہ السلام کیا بتیجے تھے اور ان کی پرنش میں وقت گزارا تھا انہوں نے تو ان سے بڑا پیار تھا تو انہوں نے ایک بندے کو بیجا کہ جا کر وہاں پر دیکھ کر آؤ کہ لوت کے کیا حالات ہے جب الہیزر دمشقی صدوم پہنچا تو ایک صدومی نے آپ کو اجنبی دیکھا اور پتر اٹھا کر آپ کے سر پر دے مارا کیونکہ ان کی عادت تھی مسافروں کو مارنا اس نے پتر مارا جب ایزر کے سر سے خون بینے لگا بجائے اس کے تمہارا سر لال ہوا ہے لہٰذا تمہیں مجھے اس کا محافظہ دو یعنی میں نے تم کو پتر مارا ہے تمہارے سر سے خون نکلا ہے اور تمہارے سر سے خون نکلے سے تمہارے وجود کپڑے ہیں تمہارا سر تمہارا داڑی یہ لال ہو گئی ہے تو مجھے اس کا محافظہ دو تو الہیزر دمشقی بڑا حیران ہوگی کہ کیسا بے باق ہے ایک تو اس نے میرے سر پھار دیا اور اوپر سے مجھے مجھ سے پیسے مانگ رہے کہ میں نے تیرے سر پھڑا مجھے پیسے دو اور وہ اس جو اس دومی تھا وہ الہیزر دمشقی کو بازوں سے پکڑتا پکڑتا عدالت میں قاضی کے پاس لے گیا اور جب قاضی کے پاس مقدمہ چلا تو مدعی نے یعنی جدعویٰ کرنے والے نے کہا کہ میرے پتر اس کا سر لال ہوئے تو مجھے اس کا پیسے دینے چاہیے موافضہ دینے چاہیے تو قاضی نے اس مدعی کے آقمہ فیصلہ قاضی کے ہاتھ اس کے پتر کی وجہ سے اس کا سر لال ہوئے لہذا جس کا سر لال ہوئے وہ اس کا موافضہ دے گا پتر ماننے والے کو تو جی آپ یہ یعنی کہ عجیب سا فیصلہ سن کر وہ الہیزر دمشقی احران ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں ایک میرا نقصان کیا دوسرے مجھ سے یہ موافضہ مانگتے ہیں جب اس نے باہر ہا قاضی نے یہ فیصلہ دھرایا تو وہاں پر پڑے ایک پتر کو الہیزر دمشقی نے اٹھایا اور اٹھا کر دے مارا قاضی کے سر پر کہا کہ تو میرے پیسے خود دے دینا یعنی کہ اس طرح کے وہ عجیب عجیب کرنے والے لوگ تھے ایسے لوگوں کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے لوت علیہ السلام کو بیجا جب انہوں نے کوئی بات نہ مانی تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضرت لوت علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ اب مجھے کوئی امید نہیں کہ یہ میری بات کو مانے گئے لہٰذا ان پر آپ اپنا عذاب لیا وَلَمَّا جَعَتْ رُسُلُنَا اِبْرَحِيمَ بِالْبُشْرَا جب ہمارے فرشتے بشارت لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے بابل میں بیٹے کی حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو میمان بن کر آئے تھے تو جب انہوں نے بشارت دی تو آگے سے اعتصارہ کہتی ہے کہ میں تو اب باہ جو چکی ہوں اور میرے خانوند حضرت ابراہیم علیہ السلام سو سال کے عمر کے پہنچ چکے ہیں تو اب ان کی کمر جھگ گئی ہے ہڑیوں میں اب گودہ باقی نہیں رہا تو اب کیسے اولاد ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا یہ آمنی دینے والے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور وہ علاق اللہ شہن قدیر ہے جن کی کسی بیسے میں انسان کو اپنی اولاد دے سکتا ہے جب وہ فرشتیں آئے تھے بشارت دے رہے تھے تو اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے خون ٹپک راتا غصے کے آثار ان کے چہرے پر حویدہ تھے ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے آپ در گئے کہ یہ کیسی بشارت دینے آئے ہیں بشارت بھی دے رہے ہیں لیکن ان کے ہلیے ڈراؤنے بنے ہوئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بوچھا کہ کیا تم صرف بشارت دینے آئے ہو یا تمہارا اور بھی ٹارگٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی بسٹی کو قَالُوا اِنَّا مُحْلِقُوا هَا ذِحِ الْقَرِيَتِ اِنَّا آلَحَقَا انہوں ظالمین انہوں نے کہا کہ ہاں ہم دو کام کرنے آئے ہیں ایک تو آپ کو بشارت دینی ہے کہ پرشان ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ان قریب بیٹا تاف ہم ہے اور بیٹے سے ایسے بیٹے دے گا جو سارے کے سارے اللہ کے نبی بن کر آئے گے تو کہتے ہیں ساتھ ہم یہ کام کرنے ہیں کہ ہم ایسی بسٹی کو تباہ و برباد کرنے کے لئے آئے ہیں جس بسٹی کے رہنے والے بڑے ہی ظالم لوگ ہیں چونکہ اب اس بسٹی میں جس بسٹی کی بات ہو رہی تھی اس بسٹی میں ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام بھی رہتے تھے جب انہوں نے یہ سنا کہ اس بسٹی پر عذاب آنے والے جس میں میرا بتیجہ رہتا ہے تو ڈر گئے اور پرشان ہو گئے چونکہ ان سے محبت تھی اور یہ قلبی تعلق ہر مومن کو دوسرے سے ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ڈر کر فرشوں سے پوچھا کیا تم اس صدوم کو اور عمورہ کی بسٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر لوت رہتے ہیں فرشوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر کون کون رہتا ہے لنو نجینہو وعالہو اللہم رآتہو ہم لوت علیہ السلام کو اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیں گے ہاں مگر جو اس کی بیوی ہے نا وہ انہی بچے کی چونکہ وہ کافرہ تھی اور وہ جاسوس تھی یہاں کی خبریں وہاں کافروں کو دیتی تھی اور کافروں سے ملی ہوئی تھی کہا کہ جو اس کی بیوی ہے وہ نہیں بچے کی کانت مندال غابرین وہ جب وہ عذاب لینے والوں میں پچھ رہنے والوں میں پچھ رہ جائے گی ابراہیم لوت علیہ السلام کو اور ان کی بچیوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا ان کو ہم جب وہ ایمان ماں سے نکال لیں دیں لوت علیہ السلام نے بیس سال تک وہاں اس بس کی والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا بیس سال اور بیس سالوں کا ریزلٹ کیا نگلا صرف اپنی دو بیٹیاں صرف اپنی دو بیٹیاں قرآن کہتا ہے کہ پوری بست میں ایک ایمان والوں کا گھر تھا اور جس میں ایک لوت اور دو اس کی بیٹیاں ایمان والی تھیں باقی یا وہ چار لاکھ کی عبادی تھی چار لاکھ کی عبادی انہوں نے کلبہ نہیں پڑھا تھا اور ایمان قبول نہیں کہتا اللہ کا جو عذاب نازل ہوئے وہ چار لاکھ کی عبادی پر آیا تھا جب اللہ تعالیٰ کے پس تو انہوں نے چار لاکھ کی عبادی کو ایسے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر الٹا کر کے دے مارا نیچے اور اوپر سے آگ اور گندگ کے جیسے ہم کہتے ہیں کھگر ایٹ ہوتی ہے کھگر پتھر آگ اور گندگ کے ان پتھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بارش کی تھی اور پتھر کیسے کہ ہر پتھر پر اس بندے کا نام لکھاتا کہ یہ پتھر فرام بندے کو لگ رہا ہے اور اوپر سے جب نیچے آتا تھا تو اس بندے کو ڈھوڑ کر جا کر اس کو جا کر لگتا تھا ایسا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا تھا کہا کہ ہم لوت علیہ السلام کو اور ان کی بچےوں کو وہاں سے بائف سے امان نکال لیں گے ہاں مگر جو اس کی بیوی ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے اور وہ پیچھے ہی رہ جائے گی اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا جب ابراہیم علیہ السلام کو بچوں کی بشارت دینے کے بعد یہ فرشت ایک خوبصورت نوجوانہ کے شکل میں صدوم میں حیرت لوت علیہ السلام کے پاس جب آئے تو چونکہ وہاں کے جو بندے تھے ان کی بری عادت تھی کہ وہ لڑکوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ بدفعی کرتے تھے تو یہ فرشت ایک خوبصورت نوجوان مر کر آئے تھے جو ان حیرت لوت علیہ السلام پاس یہ میمان آئے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا آننا لوت علیہ السلام کو بہت برا لگا کہ یہ میرے پاس آئے ہیں میمان تو جب میری قوم پتہ چلے گا اس لیے نہیں کہ یہ میرے پاس کیوا گیا ہے اس لیے جب میری قوم پتہ چلے گا کہ میرے پاس تنے خوبصورت میمان ہے تو وہ باغے باغے آئیں گے اور ان سے بدفعی کرنے کی خواہش کا اظہار کریں گے وَدَا قَبِهِمْ ذَرْعَن اور جو لوت علیہ السلام تھے ان کا دل تنگ پڑ گیا ان سے کہ یہ جلدی ہلدی یہاں سے چلے جائیں اور میرے پاس نہ ٹھہریں کیونکہ اگر یہاں پر ٹھہریں گے تو ان کی عزت اور حرمت پامال جائے گی اور میرے گھر میں میری قوم آ کر ان سے برا کام کرے گی قَالُ لَا تَخَفْ وَلَا تَعْذَن ان فرشتوں نے ابھی جو آئے تھے تو انہیں اپنا انہیں کی ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہم جانے کے فرشتے ہیں وہ تو انسانوں کی شکل میں آئے تھے لیکن جب حضرتِ لوت علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان کی چیرے کے رنگ تبدیل ہو گئے پرشان ہو گئے چیرہ ڈھلگ گیا اور ان کا دل تنگ پڑ گیا ان کے آنے کے ویسے وہ باپ گئے گئے ان کی پرشانی کا اصل سبب کیا ہے انہوں نے کہا لَا تَخَفْ تم خوف زدہ لہو کہ ہم کو یہ لوگ تکلیف پہنچائیں گے یا ہماری حضرت کو لوٹیں گے وَلَا تَعْضَنْ عَرْنَا اِنَّا مُنَجُّوْكَا بے جک ہم تم کو نجات دلائیں گے وَأَحْلَقَا اور تیری بچیوں کو بھی نجات دلائیں گے اِلَّمْ رَعَتَقَا قَانَتْ مِنَا الْغَابِرِينَ ہاں مگ جو تمہاری بیوی ہے وہ اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پائے گی وہ ان لوگ کے ساتھ پچھے رہ جائے گی جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے گا اِنَّا مُنَزِلُونَ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ اَحْلِ حَادِهِ الْقَرِيَدِ رِجْدَ مِنَ السَّمَابِشَق ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب بِمَا قَانُ يَفْسِقُون بِوَجَا ان کے ان کاموں کے میں سے جو وہ فسق و فجور اور پرائی کے کام کرتے تھے جب فرشتی آئے تو لوت علیہ السلام پرشان ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنا حال ظاہر کر دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں کہا کہ اے لوت تم اپنے گھر کے دروازے کھو دو قوم کی سارے لوگ جب بی بی نے جا کر بتائے نا کہ لوت کے پاس وہ بڑے آئے خوبصورت مہمان ہیں اور ایسے مہمان جیسے خوبصورت نوجوان آجتا میں نے دیکھ کے نہیں تو قرآن پاک کے دوسرے مقام پر آتا ہے لوت علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میری قوم کی بچیاں ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہے تم ان سے نکاح کرو اور ان سے نفائی پوری کرو تو تم میرے مہمانوخ صاحب نے کیوں یعنی کہ زلیل اور صفاق کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ اے لوت ہم نے تم کو کہا نہیں تھا کہ ہمارے قوموں میں ٹانگ مت رہنا ہم جو چاہتے ہیں ہم کو تمہاری بیٹیوں سے یہ قوم کی بیٹیوں سے کوئی سرکار نہیں ہمارا کام کریں اور خواہش نفس پوری کریں جب یعنی کہ لوگوں نے ایسے گہرہ ہو کسی بندے کی گھرہ کو آپ خود سوچیں جب لوگوں نے آپ کی گھرہ ہو اور وہ آپ کو لوٹنا چاہتے ہو مارنا چاہتے ہو تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی تو لوت علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ لوگ آپ کیا کریں گے فرشتوں نے اپنا حال ظاہر کر دیا کہا ہے لوت تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دل کو اتنا تنگ مت کرو ہم عام نہیں ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم اب ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے تمہاری عزت کو کیسے پامال کرنے کوشش کی ہے تم سارے دروازے کھو دو تم کو ڈلنے کی ضرورت نہیں ہے سارے دروازے کھو دو جب انہوں نے دروازے کھولے قوم باگ کر اندر آئی جبریلی امی نے صرف ایک دائم ہاتھ تھوڑا سا ہلائیا ایسے تھوڑا سا ہاتھ لاتے گئے ساری قوم اندی ہو گئی جب ساری قوم اندی ہو گئی تو پیچھے بھاگ پڑی کہتے ہیں کہ بھاگو بھاگو یہ جو لوت کے میمان ہیں کجا دگر لگتے ہیں قوم بھاگ گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشت نے کہا کہ اے لوت ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور تمہاری قوم پر ہم سبھو سبھو عذاب نازل کریں گے یہ رات کا واقع ہے سبھو سبھو عذاب نازل کریں گے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اور تمہاری بچیاں یہاں سے جلدی جلدی نکلو اس صدوم سے میں نکل جاؤ اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جانا تم اور تمہاری بیوی بچیاں یہاں سے نکل جاؤ سبھو 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 اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا تو رات کے سمیں حیرت لوت علیہ السلام قرآن پاک میں کہا کہ جب نکلنا ہے تو بچیوں کو آگے اور تم نے پیچھے پیچھے ہونا ہے اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کر پیچھے بات دیکھے کوئی بھی کوئی پیچھے نہ دیکھے تم جاؤ لوت علیہ السلام جب نکلے بیوی بھی ساتھ نکلی کوئی بھی آتا ہے کہ جب بیوی تھوڑی آگے چلی چونکہ اس کا دل ان کے ساتھ لگو گئے تھا کافروں کے ساتھ تو وہ بار بار قدم رکاتی تھی بار بار قدم رکاتی تھی قرآن نے کہا تک پیچھے نہیں دیکھنا جب وہ صدوم کے سرات کے پاس پہنچی اور آگے اس قرآن کا کے دوسرے کھٹے میں جانا تھا اس عورت نے مر کے ایسے پیچھے دیکھا تو تورات میں اور زبور کے اندر جو حضور سے کی دیتا علومت کے انہیں اس طرح باسات لیے ہیں اس میں نے کہا کہ وہ نمو کا کھمبہ بن گئی وہاں پر یہ ایس جم گئی اور نمو کا کھمبہ بن گئی اور اس پر پہلا تلقہ عذاب نازل ہوا حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں یہ سزوم سے بحفظ و امان نکلے اور ساتھ جو علاقہ تھا زغر یا زغر کا وہاں پر آپ چلے گئے صبح کا وقت تھا جب ایک گرجدار ایک ڈرونی آواز نے پوری بستی کو اپنے لپیڈ میں لے لیا اور جب گرجدار آواز پہلے گردار آواز آئی لوگ ڈر گئے یہاں تھا فرشتوں نے پوری چار لاکھ کی عبادی کو ایسے اوپر اٹھا لیا اوپر اٹھا کر سمان کے دروں الٹا طفاق کا نیچے دے مارا اور جب اوپر سے نیچے سے مارا تو ساتھ ہی پھر پتھروں کی بارش شنو گئی وہ پتھر جو آگ کے اور گندگ کے بنے ہوئے تھے اور جو خگر پتھر تھے اور جن پر ہر پتھر پر اس بندے کا نام لے گئے تھا مصطبیمین یعنی کہ نشان زدہ وہ پتھر تھے اور اپنے نشانے اوپر آگر وہ لگتے تھے پوری بستی کو جب صبح کے وقت آپ زغر پہنچے تو زغر کے پہاڑ پر آپ نے کھڑے ہو کر ادھر پیچھے اپنے صدوم کو دیکھا تو اس وقت وہاں پر ایسے لاوہ پوٹ رہا تھا صبح کے وقت یہ عذاب نازل ہوا یاک لخت پوری بستی اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا آج جس بس جگہ پر یہ صدوم تھا اور جس جگہ پر لوت علیہ السلام کی قومہ آباد رہتی تھی اس کو آج ڈیڈ سی بیر مردار بیر لوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے آئے بھی یعنی کہ جدید سینس کے ساتھ جب ریسرچ کی گئی ہے تو ستہ زمین سے چار سو میٹرز یہ زمین نیچے چلی گئی تھی اور یہ جو یعنی جب ایسے زمین کو الٹایا گیا اور وہ زمین نیچے چلی گئی اوپر سارے کے سارا پانی آ گیا یہ سمندر کے اندر اب زمین چلی گئی ہے جس کو بیر مردار کہتے ہیں ڈیڈ سی بولتے ہیں بیر لوت بولتے ہیں اور اس کا حال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی جاندار نہیں جاتا اور کوئی مینڈا کوئی کچھوہ کوئی مچھلی وان چلی جائے تو وہ فوراں مر جاتی ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اس پر چونکہ وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا یہ وہ جگہ ہے اور اس جگہ کے جو آس پاس کرنے والے کھٹتے ہیں ان لوگ کے یہ معنی ہے کہ یہ سدون کا وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا تو اللہ پر فرماتے ہیں والا کا ترخنا منہ آجتا بیناتا لے قوم یاقلون بے شک ہم نے یعنی عقل والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیت چھوڑی ہیں جو عقل والے ہیں وہ گھر و فکر کریں سوچیں کہ جب لوت علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی قوم کا درمیان میں مقالمہ ہوا تو لوت علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا مان جائے فابیہ اگر نہیں ماننے گے تو پھر ابو جال کو ہم چھوٹے سے بچوں کے ہاتھوں مروائیں گے عطبہ شہابہ ولید کو ہم جب وہ برسرے میدان ہم رسوا کریں گے اگر مان گے تو کوئی ابو بکر بن جائے گا کوئی عمر بن جائے گا کوئی عثمان بنے گا کوئی بلال بن جائے گا اگر نہیں ماننے گے تو پھر رسوا کا دے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو قرآن پاک کا صحیح سے فہم نصیب فرمائے اللہ نے ہم پر مہربانی کیے ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائے اللہ ہم کو ایمان اور سلامتی سے زندگی نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين